بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری خواہش تو ہے کہ بھئی گفتگو بہت تھوڑی ہو لیکن اگر کچھ لمبی ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے اس کے بعد آپ کو چھٹی ہے ویسے تو پہلا کلمہ بسم اللہ ہی ہوتا ہے لیکن میں سوچ رہا تھا کہ بسم اللہ سے پہلے بھی یہ جو پیچھے کھڑے ہیں ان سے گزارش کی جائے کہ یہ بیٹھ جائیں کرسیوں پر یہ کافی عرصے سے کھڑے ہیں اور کوچ پیچھے لاؤنج میں بھی ہیں کھڑے یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم یہاں کٹھے ہوئے ہم نے بہت اچھی اچھی باتیں سنی اور ہمیں احساس دلایا گیا کہ بھئی آپ کے ذمہ بہت بڑا کام ہے اور ہمیں کچھ احساس ہوا بھی کچھ نہیں بھی ہوا لیکن باراللہ ایک اچھا ایونٹ تھا جو اللہ کی توفیق سے شروع ہوا اور اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا ہم اس پر الحمدللہ کہتے ہیں یہ پچھلے دنوں سے جب یہ الحمدللہ کی بات آتی ہے تو مجھے ایک حدیث یاد آ جاتی ہے اور میں نے اس حدیث کو جب سے پڑا ہے ویسے پہلے بھی شاید پڑا ہوگا لیکن آج سے دو تین مہینے پہلے میں ایک تفسیر پڑھ رہا تھا تو وہ حدیث میں نے پڑھی ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو جہاں مجھے موقع ملا ہے لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے اور اس کو پڑھ بر کر بھی بڑی حیرانگی ہوئی اور اس کی وضاحت کر کے بھی مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے اس حدیث کو یہ سورہ فاتحہ کی تشریح کرتے ہوئے مفتی شفی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے کو کوئی نعمت دیتا ہوں کسی بھی قسم کی نعمت اگر وہ اس پر الحمدللہ کہہ دیتا ہے تو جو نعمت میں اسے دیتا ہوں اس سے زیادہ وہ مجھے لٹا دیتا ہے یہ اگر آپ اس پر غور کریں گے تو یہ بہت عجیب حدیث ہے اور میں نے ایک دو جگہ اس کو بیان کیا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ بات لمبی نہ ہو مقاض صاحب بھی بیٹھے ہیں ہمارے ذمہ دار بھی بیٹھے ہیں ایک دو مجلسوں میں کچھ مجلسوں میں میں نے اسے بیان کیا ہے تو کچھ لوگوں نے اس کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی کہ بھئی اللہ تو بندے کو بڑی نعمتیں دیتا ہے اگر کوئی بندہ کسی نعمت پر الحمدللہ کہہ دیتا ہے تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ گویا اللہ کی نعمتوں سے زیادہ اللہ کو واپس لوٹا دیتا ہے الحمدللہ کہہ کر تو اس کی سمجھ نہیں آئی تو میں نے اپنے طور پر بھی اس کو سوچا اس کی وضاعت بھی کی تو ایک مثال میرے دین میں آئی جب وہ مثال بیان کی جاتی ہے تو کچھ سمجھ آ جاتی ہے کہ واقعی یہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ درست ہے اور وہ مثال یہ ہے کہ مثلا ایک باپ ہے وہ اپنے بیٹے کو ظاہر ہے باپ تو بیٹوں کے لیے کماتا ہے بیٹوں کے لیے کرتا ہے بیٹوں کے ساتھ اس کی بڑی خواہشات تمنائیں وبستہ ہوتی ہیں وہ سب کچھ اپنے بیٹوں کو دیتا ہے اور دیتے ہوئے ذرا بھی اسے محسوس نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی قربانی کی ہے بلکہ وہ اس کو اپنا فرض ہی تمجھ کر نہیں دیتا اس کا یہ شوق ہوتا ہے اس کی مطلب اندر کی وہ فطرت ہے اور شفقت پدری ہے جو اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ سب کچھ اپنے بچوں کو دے تو جب وہ اپنے بچے کو دیتا ہے ساری زندگی دیتا ہے اگر کوئی بچہ اپنے باپ کی وہ تمنا اور وہ خواہش اور وہ چاہت اور وہ امید پوری کر دیتا ہے جو باپ کو اس سے ہوتی ہے تو آپ اندازہ کریں کہ باپ اپنی ساری دی ہوئی چیزوں کو بھول جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بچے نے مجھے میرے دینے سے کہیں زیادہ واپس لٹانی ہے یہ بلکل درست بات ہے اسے وہ دین جو کچھ اس نے دیا ہوتا ہے اسے یاد تک نہیں رہتا بلکہ اسے وہ مسوس ہی نہیں کرتا اگر وہ بچہ باپ کی تمنا کو خواہش کو امید کو جو اس بیٹے سے مطلق باپ نے لگائی ہوئی ہے وہ پورا کر دے تو آپ کو اندازہ کر سکتے ہیں کہ باپ کتنا خوش ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالی بھی جو بندہ اس کی دی ہوئی نعمتوں پر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ صرف لفظ نہیں ہے اگر وہ واقعی ہی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اس کی بندگی کا حق ادا کرتا ہے اس کی خلافت کا حق ادا کرتا ہے تو جو کچھ اللہ تعالی نے بندے کو دیا ہوتا ہے وہ تو پیچھے رہ جاتا ہے جنت کے دروازے اس کے لئے کھول دیتا ہے اور اسے اتنا زیادہ دیتا ہے کہ ہر بندہ جب اللہ تعالی ہر شکر کرنے والے بندے کو جب اللہ تعالی دے گا تو ہر بندہ پکار اٹھے گا کہ اللہ تعالی نے تو میرے شکر سے میری بندگی سے کہیں زیادہ مجھے عطا کر دی ہے تو یہ دارِ ارکم یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے اگر آپ اس کا شکر ادا کریں اور جس غرض کے لئے آپ نے اتھے بنایا ہے اس غرض کو پورا کر دیں اور جو اللہ چاہتا ہے کہ اس دارِ ارکم کے ذریعے ہم کریں اگر ہم اس کو پورا کر دیں تو اللہ تعالی جو کچھ اس نے آپ کو دیا ہے اس سے خوش ہو کر کہیں زیادہ آپ کو دے دے گا اس لئے قرآنِ مجید میں ایک سے زیادہ مرتبہ یہ بات آتی ہے کہ جو شکر کرتا ہے اللہ اسے اور زیادہ دیتا ہے تو میں آخر میں مطلب یہ جو آخری باتیں ہیں ان میں پہلی بات یہی ہے کہ ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس شکر کا حق ادا کرنے کی تفیق دے اور اپنی جناب سے ہمیں اور زیادہ ادا کریں پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں نے آغاز میں بات کی اور مجھے ایک دو دوستوں سے مل کر یہ احساس ہوا کہ شاید انہوں نے اس بات کو مطلب ٹھیک پک نہیں کیا جب میں نے کہا کہ یہ دارِ ارکم ہمارا ایک کاروبار بھی ہے اور ساتھ میں نے یہ کہا کہ اگر اس کاروبار سے متعلق ہم کمیٹمنٹ کو پورا کریں تو یہ کاروبار عبادت بھی ہے اور یہ کاروبار نہ صرف جائز ہے بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا دریہ بھی ہے تو کچھ دوستوں نے مجھے کہا کہ ہم تو کاروبار کے لیے نہیں آئے دارِ ارکم میں ہم تو فی الدنیا حسنہ اور فی الاخرتِ حسنہ کے لیے آئے ہیں تو میں ان کے لیے یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ اس دارِ ارکم سے کوئی مالی منفت نہیں لینا چاہتے اور نہیں لیتے تو یہ جذبہ بھی ان کو مبارک ہو یہ بہت بڑا جذبہ ہے لیکن میں تو آپ کو آپ کی حسنہ افضائی کے لیے میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کسی جائز کاروبار کو اللہ کی حدود کے اندر اور اس کی شریعت اور ضابطے کے اندر کرتے ہیں تو وہ کاروبار آپ کی دنیا بھی بناتا ہے اور آپ کی آخرت بھی بناتا ہے اور یہی فی الدنیا حسنہ ہے اور فی الاخرتِ حسنہ اس کے بعد یہ دارِ ارکم جو ہے وہ آپ یہ چیمہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی سلطال صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور بھی آپ نے گفتگویں حشتیعاق صاحب کی سنی یہ عبادت بھی ہے اور سچی بات ہے یہ بلکل سوفی سا درست بات ہے کہ پاکستان کی تعمیر کا یہ واحد ذریعہ ہے یہ تعمیرِ پاکستان ایک بہت بڑا موضوع ہے ہماری ہر مجلس کا موضوع پاکستان کی تعمیر اور ترقی ہے ہاں وہ کسی بزار میں بیٹھے ہوئے چار بندے ہیں یا ایوان میں بیٹھے ہوئی کوئی اسمبلی کے بندے ہیں یا پریزیڈنسی میں کوئی میٹنگ ہے یا کبینہ کی کوئی میٹنگ ہے یا آرمی کی کوئی میٹنگ ہے ہر اجتماع چھوٹے بڑے اجتماع کا ایک موضوع تعمیرِ پاکستان تو میں یہ کہتا ہوں آپ کو ایک احساس دلاتا ہوں کہ تعمیرِ پاکستان کا واحد ذریعہ اگر یہ کہنا غلط ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ویدارِ ارکم ہے لیکن یہ تو سوفی صدر درست ہے کہ پاکستان کی تعمیر کا واحد ذریعہ نئی نسل کی تعلیم ہے اور کوئی ذریعہ نہیں اس لیے آپ اس دلارِ ارکم پر اگر مینت کریں اللہ کے حکم کے مطابق تو یہ صرف کاروبار کے لحاظ سے یہ عبادت نہیں ہے بلکہ تعمیرِ پاکستان کے لحاظ سے بھی یہ عبادت ہے اور ہماری سب سے بڑی قومی نیشنل ضرورت ہے اور اگر یہ تعمیرِ پاکستان کا واحد ذریعہ ہے تو اس سے بڑی بات کچھ لوگ کرتے ہیں اس سے بھی بڑی بات اس سے اگلی بات کہ پاکستان ہم نے صرف اس لیے نہیں حاصل کیا تھا کہ ہم ایک ملک حاصل کریں اور اس کو ایک اچھا ملک بنائیں اس کو ایک ترقی آفتہ ملک بنائیں اس کو ایک کامیاب ملک بنائیں اس کو دنیا کی قوموں میں ایک عزت مند ملک بنائیں کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم نے صرف پاکستان اس لیے حاصل نہیں کیا بلکہ ہم نے تو پاکستان اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہم اس پاکستان میں حکومتِ الہیہ اللہ کی خلافت کا نظام قائم کریں تو جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کی بات غلط تو نہیں ہے اس لیے کہ ویسے بھی یہ مسلمانوں کا ملک ہے یعنی اس ملک کی جو عبادی ہے وہ 99% مسلمانوں کی عبادی ہے اور جہاں لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے عقیدے کے لوگ ہوں وہاں کا نظام حکومت ویسے ویسے اسلام کا نظام حکومت ہونا چاہیے خلافت کا نظام حکومت ہونا چاہیے لیکن اس سے بھی بڑھ کر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس پاکستان کو حاصل کرتے ہوئے گلیوں اور بداروں اور جلسوں میں لوگوں نے یہ نعرہ لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو ان کی بات غلط تو نہیں ہے کسی بھی اصحاب سے غلط نہیں ہے کہ یہ صرف معاشی ترقی کے لیے یا ایک ملک بنانے کے لیے یا ایک اچھا ملک بنانے کے لیے تو ہم نے یہ علاقہ نہیں لیا تھا بلکہ اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے یہ علاقہ لیا تھا یہ ریا اس ملک کو آزاد کروایا تھا تو ان کی بات درست ہے اگر ان کی بات درست ہے اور سو فیصد درست ہے تو پاکستان میں حکومتِ الہیہ قائم کرنے کا واحد ذریعہ نئی نسل کی تعلیم اور تربیہ تھا ذلفکار چیمہ صاحب کو بہت زیادہ آئیڈیل نہیں ہے بہت زیادہ آئیڈیل اے سے تبارے سے بھی نہیں ہے کہ کوئی بندہ بھی فرشتہ نہیں ہوتا انسان انسان ہوتا ہے اس میں بہت ساری خامیہ ہوتی ہیں لیکن ان کی گفتگو سن کر اور ان کا پچھلا کیریئر جو ہے اس پر غور کر کے میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک پولیس افسر معاشرے اور قوم کی اصلاح کے لیے بہت بڑا کام کر سکتا ہے تو کیا ایسا تعلیمی نظام جس نظام سے اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے حکم کو قائم کرنے والے بیسیوں اور سیکڑوں جرنیل پیدا ہو جائیں اور ہزاروں بیوروکریٹ پیدا ہو جائیں اور ہزاروں سیاستدان پیدا ہو جائیں تو کیا اس ملک میں اسلامی نظام نہیں آسکتا اسلامی انقلاب نہیں آسکتا میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کوئی اجتہاد کر کہ میں اتنی بڑی بات کہوں کہ پاکستان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے نظام کی حکومت قائم کرنے کا واحد ذریعہ واحد ذریعہ کوئی ایسا افیکٹر نظام تعلیم ہے جو نئی نسل کو اس طرح تیار کرے کہ ایک تو وہاں سے بڑے بڑے لوگ تیار ہوں اور ہر تیار ہونے والا بندہ جو ہے وہ یہ عظم رکھتا ہو کہ میں نے اپنا حکم قائم کرنے کی بجائے اللہ کا حکم قائم کرنا ہے تو اللہ کی حکومت قائم ہو جائے گی میں یہ فتوہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں لیکن پاکستان کی ستر سالہ تاریخ میرے سامنے ہے میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ موثر طریقہ اور موثر حکمت حملی یہی ہے اب سوچیں کہ اگر آپ کاروبار کو عبادت بنانا چاہتے ہیں اس دار ارکم کے ذریعے اگر آپ اس کے ذریعے پاکستان کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس کے ذریعے اللہ کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا تھوڑا بہت احساس ہو رہا ہے کہ آپ کے کندوں پر کتنی بھاری دمہ داری ہے بہت بھاری دمہ داری ہے اور یہ بالکل اسی طرح کی دمہ داری ہے تھوڑا سا آپ سوچیں گے تو اس امانت کا بار بالکل اسی طرح امانت کا بار ہے جت کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس امانت کا بار آسمانوں کے سامنے ومین کے سامنے پہاڑوں کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے اس بارے امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس انسان نے اٹھا لیا یہ ظالم اور جاہل ہیں تو آپ نے بھی ایک بہت بڑی امانت کا بار اٹھایا ہوا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں اس امانت کا حق ادا کرنے کی توفیق بخشے یہ دوسری بات ہے تیسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپس کے جو معاملات ہیں یہ کہیں کہیں جگہ جگہ ظاہر ہے انسان ہے جب مل کر کام کرتے ہیں تو آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں اور آپس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں اور بڑے بڑے جو کام ہیں وہ آپس کی اس مطلب مسائل کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں یہ ایک ضروری بات ہے جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں ظاہر ہے اس کے بارے میں کوئی نصیت ہی کی جا سکتی ہے قرآن میں ایک بڑی عجیب سٹوری ہے بہت ہی عجیب سٹوری ہے ایک طرف تو انسانی پستی کی میراج اس میں ظاہر ہوتی ہے کہ انسان کتنا کم ظرف ہے اور دوسری طرف انسانی عظمت کا اظہار ہوتا ہے کہ انسان کتنا عظیم ہے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ اس میں بیان ہوئی ہیں اور واللہ میں جس انگل سے اس سٹوری کو آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں آپ ذرا اس انگل سے اس سٹوری کو سوچیں ایک طرف یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں جنہوں نے بالکل یہ ارادہ کیا کہ ہم اس کو قتل کر دیں قتل تو کسی انسان کا بھی روا نہیں ہے کجا کے بھائی سوچیں کہ ہم اس جھوٹے بھائی کا خون کر دیں لیکن انہوں نے سوچا پھر عابض میں انہیں خیال آیا کہ نہیں قتل نہ کریں کہیں ایسی جگہ پھینک دیں جہاں سے اس کو کوئی بندہ لے جائے تو یہ کوئی تھوڑا ظلم تھا لیکن انہوں نے کیا دیکھیں کیا کیا ایک بھائی کے ساتھ کیا کیا کتنی زیادتی مطلب یہ کہ کیا اس سے بھی کوئی بڑی زیادتی ہو سکتی ہے اس بھائی کے ساتھ کیا کیا اور خود اپنے باپ باپ کے ساتھ کیا کیا دوسری طرف کیا ہوا کہ وہ بھائی اللہ کے فیصلے اور تقدیر کے مطابق مختلف مراحل سے گزر کر مصر کا بادشاہ بن گیا اچھا جی ذرا اس سٹوری آپ کہتے ہیں کہ معاف نہیں کیا جا سکتا اور معاملات کو درست نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ اس نے زیادتی بڑی کی ہے میں نہ اس کو دنیا میں معاف کروں گا نہ میں قیامت کے دن معاف کروں گا لیکن آپ معافی کی اس کہانی کو سنیں بائیس سال بائیس سال یقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا کہ میرا بیٹا کہا ہے بائیس سال پھر وہ بھائی جنہوں نے قتل کا ارادہ کیا کمے میں پھینکا اللہ نے ایسا معاملہ کیا کہ وہ بھائی ایک بار فقیر بن کر اپنے اسی بھائی کی دالت میں اس کے سامنے کے فقیر بن کر پھر وہ دوسری مرتبہ فقیر بن کر گئے پھر وہ تیسری مرتبہ فقیر بن کر گئے واللہ جب تیسری مرتبہ فقیر بن کر گئے تو دیکھیں ایک کردار یہ ہے معاملات کو سل جانے کا اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کا بائیوں کو معاف کرنے کا یہ کیسا معاملہ ہے کہ جب تیسری مرتبہ جا کر بالکل اگر آپ قرآن کی اس آیت کو پڑھیں جو تیسری مرتبہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو بات کی تھی انہیں کہا تھا کہ ہم پر مسیبت آ گئی ہیں ہم لٹ گئے ہیں ہم بھوکے مر رہے ہیں ہمارے خاندان کی کوئی عالت نہیں ہے آپ ہم پر صدقہ کریں صدقے کے لفظ ہیں قرآن میں بلکل فقیر بنا کر پیش کر دیا جب یہ لفظ بھولے تو یوسف نے کہا تمہیں یاد ہے جو کچھ تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا تو وہ حق کے بھکے رہ گئے کہ کیا آپ یوسف ہیں تو پھر انہیں کہا کہ ہاں میں یوسف اور ساتھ ہی کہا کہ لا تصریب علیکم اليوم تم سے اپنے ساتھ کیے ہوئے اپنے باپ کے ساتھ کیے ہوئے ظلم کا کوئی بدلہ نہیں لوں گا کہتے ہیں معاملات علی ہوتے کوئی بدلہ نہیں لوں گا اور ساتھ جو جملہ ہم پڑھتے نہیں ہیں قرآن مجید کو واللہ وہ اتنا زبردست جملہ ہے کہ میرے بھائیو یہ میری کمیز لے جاؤ جا کر اس کو میرے باپ کے موں پر رکھنا ان کی بنائی آ جائے گی اور اگلا جو لفظ ہے نا کمال کے لفظ ہیں کہ سب ان سب کو یہاں لے آنا جو حکومت مجھے اللہ نے دی ہے میں آپ سب کو اس حکومت میں شریک کرتا ہوں سب کو حکومت میں شریک کرتا ہوں اور یہ جو بات سورہ یوسف میں آتی ہے کہ جب وہ بھائی اپنے باپ کے ساتھ اور اپنے پورے خاندان کے ساتھ آئے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ خواب کی تعبیر ہے خوابی کی تعبیر ہے لیکن اس خواب کی تعبیر پر آپ غور نہیں کرتے کہ جس تحت پر خود یوسف بیٹھا ہوا تھا اس نے اپنے ان سارے بھائیوں کو پٹھایا یہ انہوں نے قتل کا فیصلہ کیا تھا اس تحت پر بٹھایا تو آپس کے معاملات میں صبر برداشت اور دوسرے پر احسان واللہ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ کسی طرح بھی کسی کا حق لینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اس کے حق سے زیادہ اس کو دیں جھوٹ بول کے چوری کر کے خیانت کر کے زیادتی کر کے کسی بھی طرح کسی کے حق کو کھانے کی بجائے اس کو اس کے حق سے زیادہ دیں اللہ آپ کو بہت نوازے گا یہ پتہ نہیں بات میں نے اس لیے کر دی ہے کہ آپس کے معاملات میں بڑی بعض اوقات مطلب بندہ غصے کا اظہار کرتا ہے حوصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن حوصلہ کرنا ہی عظمت ہوتی ہے یہ بات میں نے بالکل اجتماعیت کو ایک رنگ میں رنگنے کے لیے آپ کے سامنے کی ہے اس کے بعد میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں آپ سب اسے بڑی توجہ سے سنیں کہ وقت تھوڑا ہے اور کام زیادہ ہے آپ نے تقریریں سنی ہیں ظاہر ہے تقریریں آپ کی تربیت کے لیے تھی لیکن تربیت تقریروں سے نہیں ہوتی تربیت تربیت اپنے اندر کے فیصلے سے ہوتی ہے یہ جو آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں کام کرتے تھے تو ان جن پر وہ کام کرتے تھے ان میں سے کوئی مومن ہو جاتا تھا ایمان لے آتا تھا وہ ایمان کیا تھا ایمان یک دم اس کی تربیت کر دیتا تھا وہ ایمان اندر کا ایک فیصلہ ہوتا تھا اسے جی یہ بات بڑی قیمتی ہے اس کو توجہ سے سنیں کہ تربیت تقریروں سے نہیں ہوتی تربیت مطالعے سے بھی نہیں ہوتی تربیت سوسائٹیاں بھی نہیں کرتی تربیت انسان کا اپنا فیصلہ کر پا ہے آپ کے پاس اور میرے پاس مولت بڑی تھوڑی ہے اس زندگی کا دوسرا نام مولت عمل ہے اور یہی اس کا اصل نام ہے اور یہ بہت تھوڑی ہے میری تو اتنی تھوڑی رہ گئی ہے کہ مجھے تو صحیح بات آیا بات کرتے ہوئے یہ بالکل اب خیال آتا ہے کہ اب پھر پتہ نہیں بات کا موقع بھی ملے گا کہ نہیں اس لیے کہ مجھ سے تو چھوٹے کئی چلے گئے تربیت آپ نے اب خود کرنی ہے خود فیصلہ کریں کہ آپ نے کچھ کام کرنا ہے کیا کسی کی تقریر کی وجہ سے آپ نے جو سکول بنایا ہوا ہے اس کو اس حاصل ذمہ داری کے ساتھ اللہ کے سامنے جواب دی کے ساتھ کے ساتھ سلانا ہے آپ نے اور اس کو بہت اچھا ادارہ بنانا ہے اس علاقے کے لوگوں کے لیے اتنا بہترین بنانا ہے کہ ہر بندہ فیس دینے کے باوجود آپ کی تعریف کرتا پھرے کیا یہ کام کوئی تقریر کرے گی نہیں آپ خود بتائیں یہ کام زلفقار چیمے کی تقریر نہیں یہ تو آپ کے فیصلے نہیں کرنا ہے کہ میں نہیں یہ کام کرنا ہے تو آپ یہ فیصلہ کریں کہ ایک نیکی کا عمل آپ کریں آپ ایسا ادارہ بنائیں جو آپ کا ادارہ ہے اس کو اس طرح کا بنائیں اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ اس طرح کا نہیں ہے تو اس کو اپگریڈ کر کے اس کو بدلیں اور اس کو واقعی ایک شاندار ادارہ بنائیں جو دنیا میں بھی آپ کو عزت دے آپ کو بہت بڑا مقام دے اور آخرت میں بھی آپ کے لیے جنت کا در کے فیصلے نے کرنا ہے تو آپ یہ فیصلہ کریں جو ادارہ آپ کے پاس ہے ایک ہیں یا دو ہیں یا تین ہیں واللہ ہر چیز سے بینیاد فیس کا بو جتنا آپ والدین پر ڈالنا چاہتے ہیں ڈال لیں لیکن اس کو ایک ایسا ادارہ بنائیں جو دنیا میں بھی آپ کا توشہ ہو اور آخرت میں بھی آپ کا توشہ اگر کسی وجہ سے وہ ادارہ اس طرح کا ادارہ نہیں بن سکتا تو کوئی اور ادارہ اپنے دین کے اس فریم میں لائیں اور اس کو بنائیں اور اس کام کو بڑھائیں اس کو وسط دیں خود کسی اور کے ساتھ مل کر اس میں اضافہ کریں یا کسی رشتدار اور دوست کو اس کام کی ترغیب دیں میں نے پہلے دن وقات صاحب سے کہا تھا کہ اس کانفرنس کا موضوع ہونا چاہیے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کی کوالٹی کس طرح بہتر ہو سکتی ہے اور اس کام کو مزید بڑھایا کس طرح جا سکتا میں نے ان کو پہلے دن کہا تھا کہ یہ ایجنڈا ہونا چاہیے آپ کی کانفرنس کا تو آپ یہ کریں اور پھر میں تو بالکل پتہ نہیں آپ بیو جی کے کچھ لوگ یہاں ہیں یا نہیں ہیں چلے گئے ہیں سارے ظہر ہے بیٹھ کر بات سننا بھی مشکل ہوتا ہے بات کرنا آثان ہوتا ہے سننا مشکل ہوتا ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس بیو جی کو اب اب موقع ہے بیو جی بیٹھے اور سوچے کہ پورے ملک میں اس کام کو بہت بڑے پیمانے اور بہت اعلیٰ کوائلٹی کے ساتھ کس طرح کیا جا سکتا ہے اور آپ سب کو اس میں شامل کیا جائے اور شامل کرنے کے طریقے سوچے جائیں اس کے بعد میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بعض اوقات مطلب یہ اب یہ ٹیکس کا نقشہ آپ کے سامنے آرہا تھا تو میں نہ کہہ رہا تھا کہ یہ ضروری تھا ظاہر ہے معلومات ہونی چاہیے اس طرح ٹیکس لگ گئے ہیں اس طرح یہ ہو گیا ہے اس طرح کی کونسلیں بن رہی ہیں لیکن کو توڑنے والی بات تو اور بھی باتیں یہاں بھی ہوتی ہیں کچھ دوست کرتے بھی ہیں میں تو تسلیم کرتا ہوں کہ میں تو ایک کمزور آدمی ہوں بہت زیادہ میرے اندر کوئی بہت will power بھی نہیں ہے اور بہت کو مصبوط اصحاب کا بندہ بھی نہیں ہوں لیکن میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ کسی بھی طرح کے حالات سے گھبرا کر کسی اچھے کام کو نہیں چھوڑنا چاہیے حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان میں ایک کمزور اور ایک کمزور چیز پیدا کی ہے اور ایک سخت چیز پیدا کی ہے اور ہمیشہ کمزور چیز نے سخت چیز پر غلبہ اصل کی ہے پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئیے کہ نہیں ایک کمزور چیز پیدا کی ہے بڑی جو نرم ہے بڑی اور اتنی نرم ہے کہ میرا خیال ہے کہ نرمی میں کوئی دوسری چیز اتا کہ پھول وہ کیا ہے پانی اور پتھر پانی بہت نرم چیز ہے اور پتھر بہت سخت چیز ہے لیکن جب کبھی پانی کی لہر کو پتھر نے روکنے کی کوشش کی ہے تو اس پتھر کے ساتھ پانی ٹکرایا ہے اور اس نے اپنے آپ کو سٹور کیا ہے اس رکاوٹ سے ڈر کر پیچھے بھاگنے کی بجائے اسی کے ساتھ اس نے متح لگایا ہے اور اپنے آپ کو سٹور کرنا شروع کر دیا ہے اتنا سٹور کیا ہے کہ وہ اس رکاوٹ کے سر سے اوپر نکل کر اس نے پریشر کے ساتھ اس پر گلب پائے آپ کو بات سمجھ جائے اسی طرح ہوتا پانی جب رکاوٹ سے ٹکراتا ہے تو اپنے آپ کو سٹور کرنا شروع کر دیتا ہے اپنی سطح کو بلند کرتا ہے اور اپنی رکاوٹ سے بلند ہو کر پریشر کے ساتھ اس رکاوٹ سے آگے نکل جاتا ہے اور رکاوٹ کو پیچھے چھوڑ دیتا ایک کام وہ یہ کرتا ہے دوسرا کام وہ نرم پانی یہ بھی کرتا ہے کہ اگر وہ رکاوٹ اس کی سٹورج سے اس کا مسئلہ حل نہ ہو تو واللہ یہ واحد پانی ہے جو کئی کئی کلو میٹر پتھر کے اندر سراغ پیدا کر کے چشمہ نکال دیتا یہ جو چشمے ہوتے ہیں پاڑوں کے اندر یہ کیا ہیں چشمے یہ پتھر کا سینہ توڑتے ہیں پانی پتھر کا سینہ توڑتا ہے اس میں سراغ بناتا ہے اور نکل جاتا آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے آپ نے پاکستان کی تعمیر کا کام کرنا ہے اور آپ نے مطلب خلافت الہیہ کا نظام قائم کرنا ہے تو آپ اگر یہ کانسل تھے یہ ٹیکس سے ٹیکس زیادہ سے زیادہ میں ایک بات کرنے لگا ہوں آپ پر بجلی بن کر گرے گی آپ تو کہتے ہیں نا ہم کاروباری نہیں میں چاہوں ٹیکس زیادہ سے زیادہ آپ کے ساتھ یہ کر سکتا ہے کہ آپ کی ساری کمائی اڈاپ کر سکتا ہے اگر ساری کمائی اڈاپ کر جائے اور پھر بھی اپنے کام کو آپ نہ روکیں تو پھر ٹیکس کیا کر لے گا پھر ٹیکس کیا کرے گا پھر تو ٹیکس کچھ نہیں کر سکتا نہ آپ کے پیٹ کا لکمہ آپ سے چھین سکتا ہے اور نہ آپ کے کام میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا ہے نا کہ مطلب سال کا پچیس لاک پچاس لاک روپیہ کماتا ہوں اور وہ سارے سارا ٹیکس والے لے جاتے ہیں اگر وہ لے جائیں اور پھر بھی اس دار ارکم کو میں نہ چھوڑوں تو ٹیکس میرا کیا بگاڑ لے گا کیا مجھے روٹی نہیں ملے گی کچھ بھی نہیں ہوتا جن لوگوں کو اپنے مقصد کے ساتھ لائلیٹی ہوتی ہے اور رکاوٹیں کچھ زیادہ تر یہ بندے کے سبر کو عزمانے کے لئے ہوتی ہیں یہ مستقل نہیں ہوتی راستے نکل آتے آسحاب کا امتحان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا نظام ہے بندے کو عزمانے کا کئی مرتبہ واللہ میری زندگی میں میں اپنی زندگی کی بات کرتا ہوں کئی ایسے وقت آئے ہیں کہ میں نے اپنے بارے میں سوچا کہ اب میں اتنا پھنس گیا ہوں کہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے تو پھر پتہ چلا ہے کہ جس رب کا میں بندہ ہوں اس کے پاس تو نکالنے کے لاکھوں راستے تھے اس نے نکال لی اس دار ارکم کو بالکل اللہ کی رضا آپ نے اس کے ذریعے کاروبار کرنا ہے تو بھی اللہ کی رضا کے لیے کریں اللہ کی عبادت کے لیے کریں پاکستان کی تعمیر کرنی ہے تو بھی اللہ کی عبادت کے لیے کریں حکومت الہیہ کا نظام قائم کرنا ایک بہت بڑا حدف آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے تو بھی اللہ کے لیے کریں تو کوئی چیز اگر یہ مقصد واقعی آپ کا مقصد ہو لفظ نہ ہو مقصد ہو تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے اس لیے ان باتوں سے گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب میں آخری بات کرنے لگا ہوں کہ ایک مہروانی کریں یہ جو فہم قرآن کا کام ہے جو ہم اس ادارے سے ہٹ کر پبلک میں کرتے ہیں اس کے لیے آپ میری مدد کریں میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے ریجن ہیں کراچی سے لے کر کوہار تک منگورہ تک جہاں جہاں دار ارکم ہے ان کے کوئی ایریاز بنا کر میں ہر جگہ پہنچوں اور ہمارے مستقل فہم قرآن کے پرورام ہوں جن سے ہم قرآن کا جو نور ہے وہ اپنے ڈریکٹرز تک بھی پہنچائیں اپنے سٹاف تک بھی پہنچائیں اور اس سے بڑھ کر پبلک تک بھی پہنچائیں اس کے لیے آپ میری مدد کریں میرے پاس جتنی زندگی ہے میں اس کام کے لیے لگانا چاہتا ہوں کیا آپ میری مدد کریں یہ کام ہم کرنا چاہتے ہیں اور اس میں مجھے کیوں ہم کرنا چاہتے ہیں ایک تو تمہ اور لالچ ہے اس لیے کرنا چاہتے اور تمہ اور لالچ یہ ہے کہ ہم یہ کام کریں اس کے نتیجے میں اللہ ہمیں معاف کر دے ہم پر رحم کرے ہمیں اپنی نرازگی اور عذاب سے بچا لیں اور اور کسی کسی بی اس بیت سے بالتر ہو کر قرآن کی تعلیم دینے کا انہیں شوق ہو تو ان کو ہم پلیٹ فرم فرام کریں فسیلیٹ کریں اور ان کے ذریعے کام کریں اور سوسائٹی میں قرآن کے نور کو پھیلائیں تو اس کا ایک نقشہ میرے دین میں ہے میں نے یہ بات صرف اس لیے کی ہے کہ آپ میری مدد کریں مولانا محمد علی لہوری کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا کہ پینتی سال پینتی سال کی زندگی میں ان کی زندگی میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جس دن انہوں نے لوگوں کو قرآن نہ پڑھایا ہو پینتی سال بڑی مدد ہوتی کہ ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جب انہوں نے قرآن جس دن نہ پڑھایا ہو تو کسی بند نے کہا مبالغہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک بھی ہو سکتا کوئی ضرور مطلب ہمیں یہ کہنے کیا ضرورت ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے اگر کسی بند نے روایت کی ہے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ روایت صحیح ہو جس بند نے میرے سامنے بات کی ہے اس نے یہ بتا ہے کہ جب ان کو قبر میں اتارا گیا تو ان کی ساری دھاڑی سفیت تھی جوں ہی قبر پر لوگ مٹی ڈالنے لگے تو ایک دم ان کی ساری دھاڑی سے آگی اور بلکل وہ پچیس سالہ جوان کی طرح قبر میں نظر آنے لگے تو یہ قرآن قوموں کو بدلتا ہے اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ سلم کی کہ جو قومیں اس قرآن کو اختیار کریں گی اللہ انہیں عظمت دے گا اور جو قومیں اس قرآن کو اعراض قرآن سے برتیں گی اللہ انہیں زلیل کرے گا تو ہم اس قوم کو عظیم کرنا چاہتے ہیں اور قرآن عظمت کا زامن ہے عظمت کا زامن ہے آخر میں وقاس صاحب علی رضا صاحب اور ان کی ساری ٹیم کی تحسین کرتا ہوں کہ بھائی انہوں نے میند کی ہے کوشش کی ہے ظاہر ہے مل جل کے کام ہوتے ہیں اس طرح کے کام اکیلے نہیں ہوتے آپ لوگوں کو اشتیاق صاحب صحیح کہہ رہے تھے آپ لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے میں ان کو دار ارکم کی صفوں کے اندر لانے میں بلکل بخیلی سے کام نہ لیں اپنے رشتداروں عزیزوں جہاں جو جو بندہ اس کام میں آ سکتا ہے اس کو لائیں یہ ہمارے بعض وقت بیو جی والے کہتے ہیں اب پاکستان میں جگہ ہی نہیں ہے جہاں دار ارکم یہ بائی کروڑ کی عبادی کا ملک ہے ہر یونین کونسل ہر یونین کونسل کی سطح پر ایک بڑا تلیمی ادارہ بان سکتا ہے اور آپ کو پتہ ہے ملک میں یونین کونسل کی تنی ہے ایک بڑا تلیمی ادارہ بان سکتا ہے جس کے اندر دو سے ڈھائی ہزار تک طلبہ آ سکتے ہیں بڑی گنجائش ہے اور پھر ابھی کالجوں کا فیلڈ باقی ہے یونیورسٹری کا فیلڈ باقی ہے کیا آپ یونیورسٹری نہیں بنا سکتے کیوں نہیں بنا سکتے ایک نہیں دو نہیں دس نہیں بیس نہیں آپ سینکڑوں یونیورسٹری پاکستان میں بنا سکتے ہیں تو اس لیے ملجل کے کام ہوتے ہیں یہ ہمارے دوستوں نے یہ آپ کے لیے ایونٹ کیا ہے اور یہ بہت اچھا ہے ملاقات بھی ہو جاتی ہے کچھ مطلب اسی طرح تبادلہ خیال بھی ہو جاتا ہے کچھ ہمارے جیسے بوڑوں کے جو خیالات ہیں وہ بھی آپ کو سننے میں کے لیے مل جاتے ہیں چلیں آپ یہ ہی کہیں گے نا تو کوئی نہیں فرق نہیں پڑے گا آپ یہ کہہ دیں گے کہ انہیں نہ دیتے انہیں جا رہے نہیں جانے آ رہے نہیں کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب آدمی بوڑا ہوتا ہے تو اس کی دو خواہشات بڑھ جاتی ہیں ایک پیسے کی خواہش اور ایک عمر کی خواہش تو یہ آپ نہ سوچیں کہ جانے والے اسی طرح کی باتیں کر جانے والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم نہ جائیں اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ سارے باقی جا رہے ہیں ہم نے نہیں جانا اور پھر عمر کے آخری اسے میں بتا نہیں پیسے کی خواہش کیوں بڑھ جاتی اور واقعی بڑھ صاحب اور یہ علی رضا صاحب اور ان کی ساری ٹیم کی میں بھی تحزین کرتا ہوں اور آپ کی طرف سے میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اس کے بعد دعا ہے اس کے بعد دعا ہے اور دعا کے بارے میں ایک بات اشتیاق نے کی تو آپ نے ذرا اس پر آپ نے آپ کو آپ نے تولا کہ بھئی دعا تو ایک ایسی چیز ہے کہ بندے کو جس چیز کی طلب اور خواہش ہو اور جو تکلیف اسے لاحق ہو دونوں صورتوں میں ایک تو کوئی چیز وہ چاہتا ہو اسے ملے واقعی اس کی تمنہ ہو اس کی چاہت اور خواہش ہو اور اس کا نہ ہو نہ اس کی محرومی ہو اور یہ چاہتا ہو کہ میرے پاس یہ ہو بہت ان کسی پاس بیٹا نہیں ہے تو لوگ پھر کس طرح بیٹا مانگتے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے کہ کسی تکلیش میں بندہ ہوتا ہے کسی مسئیبت میں تو مسئیبت کو چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے تو یہ مسئیبت کا جو مدلب دفع کرنا ہے مسئیبت کا ختم کرنا ہے اور اس چیز کو حاصل دعا تو خود لب اوپر آ جاتی ہے تو اشریاغ نے ایک بات آپ سے کی تھی کہ کیا آپ نے اپنی نماز میں یا سپیشل نماز پڑھ کے کبھی دار ارکم کے لئے دعا کی ہے آت اٹھوانا مطلوب نہیں ہے لیکن اگر یہ حرض جان ہے یہی زندگی کا مقصد ہے اور اسی سے آپ اپنی دنیا سمجھتے ہے بنے گی اور آخرت بنے گی اور اسی سے آپ کے کندوں پر جو امانت ہے اس کا حق دعا ہوگا آپ کا فرد پورا ہوگا تو یہ تو لمبی لمبی دعائیں پھر اس کے یہ تقاضی کرتا ہے اس کے لئے کی جائیں اس وقت میں نے یہ سوچا میں بیٹھا ہوا تھا میں نے صاحب لگایا کہ ہاں بھئی تم بڑی دگری رہے کرتے ہو اور دار ارکم کو تم نے بنایا دعائیں کرتے ہو تو میں تو کرتا ہوں اور میں کیا کرتا ہوں یہ بھی سن لیں میں تو یہ بلکل کہتا ہوں کہ یا اللہ اس دار ارکم کو مکبر کے نام سے ہم نے دو سکول بنائے ہیں میں یہ بھی کہتا ہوں اس مکبر کو اور اس فہم قرآن کو یا اللہ میری طرف سے عمل سہلے کے طور پر اسے قبول کر یہ ایک عمل سہلے ہو اور اس میں برکت دے اور اس کو اس ملک میں بھی اور دنیا میں بھی اپنا نور عام کرنے اور اپنے نور کی تکمیل کا دریہ بنا اور یا اللہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنا میں تو یہ دعا تو میں تو اس امتحان میں پاس ہو گیا تو آپ بھی اگر آپ کے مطلب آپ سمجھ دیں کہ یہ سب کچھ ہے تو دعا آپ کے ذہن سے نکلتی ہوگی تو دعا سے پہلے کیا کرنا جی